کیسے ہیں جناب آپ صاحب خرید سے ہیں کیسے ہیں جناب خرید سے ہیں کون کون ہیں اپنا نام میسیج کریں میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کریں والیکم اسلام و بشیر میری آواز آ رہی ہے بشیر انجم میری آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی سوالیکم السلام حنان میری آواز آ رہی ہے جہاں پر آواز بریک ہو آپ نے مجھے انفارم کر دینا ہے اکسا مقصود بیٹا آپ کہاں سے ہیں والیکم السلام نمان جوسف زیر والیکم السلام نگت اختر سوالیکم السلام نمان جوسف زیر والیکم السلام سلام ویلکم دورے شاہوار ویری گوڈ آپ نے دونوں ایڈی سے جوائن کیا بہت بہت شکریہ بیٹا آج ہمارا جو شارٹ کسٹ رانسرز ہم نے کیے تھے اسی کا نیکس پارٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہر دس منٹ وارڈ اپنے سیشن کا پانچ منٹ کا ٹیسٹ بھی لیں گے تاکہ ہمیں آپ کو بعد میں یاد کرنے کی بھی ساتھ ساتھ یاد کرواتا جاؤں کہ میں آپ کا برڈن کم کرتا جاؤں زیشان آبدوٹی دپارٹمنٹ فرم سی ایم تی گوڈ رائٹ ڈاؤن دی کلاسیفکیشن آف شارٹ بونز آپ نے بونز کی کلاسیف کلاسیفکیشن آف بونز تو آپ نے بونز کی کلاسیفکیشن دیکھی بونز کی کلاسیفکیشن میں کیا کیا آپ کو بتا ہے جی پونز کی کلاسیفکیشن میں جی دور شہوار بیٹا ابھی بی ایم ایس ون کی کلاس ہے اسی کے ساتھ میں بی ایم ایس ڈو کی کلاس کو بھی جوڑوں گا لیکن اس کا جو ٹائم سپیسفک دیا گیا ہے کوشش کر رہا کہ میں اسی پہ ہی اس کلاس کو رکھو اب لوگ میری آواز آنا بند ہو جائے یا کم ہو تو آپ نے مجھے فوراں انفارم کر آئے ٹھیک ہو گیا چلیں میں دراصل ویٹس اپ پہ کچھ کمنٹس آئے تھے تو ان کو انسر کر رہا تھا اس لئے میں تو آوٹ آف ویو ہوا تھا آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور سب سے پہلے یہ کہ ہم نے بون کی کلاسیفکیشن دیکھنی ہے لانگ بون، شارڈ بون، ایرگولر بون، فلیڈ بون اور سیسمائیڈ بون اب یہ جو لانگ بون اور شارڈ بون ہے اس میں اس کی ایگزامپلز یہ آپ لوگ کرنے کرنے ہوتی ہیں کیونکہ ایم سی کیوز میں یہ چیز آتی ہے والیکم السلام، زشان جیوسف، شویب سواتی والیکم السلام جی مباشرن جناب نے بلکل صحیح بتایا لانگ بون، شارڈ بون، ایرگولر بون ہے اور فلیڈ بون، سیسمائیڈ بون آگے پھر ان کی ایگزامپلز ہیں یہ لانگ بون کون سی ہیں اور شارڈ بون کون سی ہیں ایرگولر بون کون سی ہیں اور فلیڈ بون کون سی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو دیکھنا ہے بیسیکلی میں آپ کے سامنے کچھ بون کی ڈائیگرام بھی رکھوں گا ابھی آپ لوگوں نے مجھے اس میں بھی بتانا ہے کہ کیا ہے میں ابھی ایک میٹ آپ کو دکھا دوں مسکو سکیلٹن سسٹم ہم نے کھولا اور اس میں میں آپ کو بون دکھوں گا لانگ بون کون سی ہے شارڈ کون سی ہے ایرگولر کون سی ہے اور سیسمائیڈ بون کون سی ہے ہوپفولی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا رہی ہوں گی اور آپ یہ سیشن انجوائے بھی کریں گی کچھ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہیں گی اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو ٹاپک میں تس دیا کروں گا وہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے والیکم السلام ابو تارک شیراز خان والیکم السلام اہد والیکم السلام اچھا ہم ابھی بات کر رہے تھے لانگ بون کی تو لانگ بون میں ہم بہترین ہم بنا ہم بہترین روح موسیقا 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 اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے چلیں جی آواز آنا شروع ہو گئی ہے بہت اچھی بات ہے مبشر انجم حافظ نکاش دورش شاوار سحیل زیشان جوسف اپنے گروپ کے لوگوں کو زیادہ زیادہ لوگوں کو اس سیشن میں جوائن کرائیں تاکہ کسی کا کوئی سیشن مس نہ ہو آپ کے گروپ کے ممبرز ہاسٹل کی جتنے بھی آپ کے فرنڈز ہیں آپ لوگ گھروں میں ہیں تب بھی جو لوگ نہیں ہیں ان کو ایک میسیج کر دیں تاکہ کوئی بھی کلاس میں مس نہ ہو افتہلوک ٹیکنیک کی کلاس بھی انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہوگی اور بی ایم ایس ٹو کی بھی اپنے ٹائم پہ ہوگی اچھا آپ میں سے بی ایم ایس ون والے بی ایم ایس ٹو کی افتہلوک کی انفرمیشن کے لیے نالج کے لیے کلاس لینا چاہیں تو موسٹ والکم وہ کلاس لے سکتے ہیں اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اگزیمپلز کی طرف تو سب سے پہلے کلاسیفکیشن اف بونز بونز کی کلاسیفکیشن ہم بونز کی کلاسیفکیشن میں لانگ بونز تھی اور اس کی ایسیمپل میں فیمر ٹیبیا فیبولا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیبیا اور فیبولا کی در ہیں تو یہ دیکھیں یہ سکیلٹن سسٹم آپ کے سامنے اس میں فیمر ٹیبیا این فیبولا یہ ایسیمپل آپ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے والیکم اسلام زہب صفیر اب آواز آ رہی ہوگی عابد حسین یہ اس کے ایسیمپلز ہیں ہم بات کر رہے تھے ایسیمپلز کی تو جیسے بونز کی کلاسیفکیشن میں اس کے اوپر میں اس لئے اتنا فورس کر رہا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز میں بھی موسٹلی کسٹن ان پانچ چھے ایسیمپلز میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتے ہیں جیب تا ہے کہ اس کا تعلق کونسی بونز کے ساتھ ہے تو ہم نے کہا تھا فیمر ٹیبیا اور فیبولا تو فیمر لانگ بونز ہے یہ آپ دیکھیں ٹیبیا اور فیبولا یہ بھی لانگ بونز کی ایک ایسیمپل ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں شارٹ بون کی بات کریں تو شارٹ بون میں کارپل ہے اور جو کہ رسٹ کی بونز ہیں تو یہ دیکھیں کارپلز آپ کو نظر آرہی ہیں کارپلز بونز آپ کو یہ کلیر ہو گئی اس کے بعد ارریکلر بون اور کچھ سکلز کی بونز ہیں جو کہ ارریکلر شیف میں ہیں تو وہ irregular bone کی example اس کے بعد flat bone ہے sternum ہے ribs ہے sternum کہتے ہیں یہ bone جو آپ کی chest bone ہے یا breast bone ہے یہ ہے اور کچھ skull کی bones ہیں کھوپڑی کی bones ہیں کا تعلق آپ کی flat bone سے ہے اس کے بعد آپ کے بعد last ہے جو bone کی classification میں وہ ہے petula یعنی کے knee cap petula یعنی کے knee cap اب ہم سکیلٹرن کو دیکھتے ہیں پھر آگے move کریں گے cranium 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 cavity میں ہے clavical یہ دو bones جنس کو color bone بھی کہتے ہیں beauty bone بھی کہتے ہیں یہ کندے کے بالکل back side پہ scapula ہے اس کے بعد sternum کو دیکھیں sternum آپ کو clear ہو گئی ribs دیکھیں یہ cage سا ہے ایک پنزہ نوہ بنا ہوا ہے یہ rib cage کو کہیں گے اور یہ ribs یہ bone پسلیوں کی اس کے بعد humorous بازو کی ہٹیوں کی طرف جائیں humorous ہے radius ہے اور alna ہے alna ہمیشہ اندر کی طرف ہوگی اب آتھ بالکل یوں سیدھا رکھا ہوا ہے تو alna اندر کی طرف ہے اور radius باہر کی طرف ہے اس کے بعد carpal bones metacarpal bones phalanges اس کے بعد آپ دیکھیں femur آگی petula نیک ہے جس کے ہم اگزمپل کی بات کر رہے تھے کہ یہ سیسمائٹ bone ہے petula آگئی اس کے بعد tibia fabula والیکم السلام والیکم السلام جنہیں بھی جوائن کیا welcome بیٹا اب اپنے fellows کو جوائن کروائیں fabula fabula کے بعد tarcel bone ہیں metatarsal ہیں اور phalanges ہیں یہ آپ کی یہ bones ہوگئی اب اگر ہم اسی کو دیکھیں تو یہ vertebra ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا تھا کل کی کلاس میں کہا تھا seven cervical 12 thresic five lumber sacrum اور coxic کی بات کی تھی تو وہ یہ آپ کو vertebra میں نظر آ رہی ہیں thresic بھی ہے lember بھی ہے sacrum بھی ہے coxic بھی ہے ٹھیک ہے femur femur یہ یہ بھی اور یہ بھی femur اس کے بعد tibia fabula کی بات ہے petula کی آگئی اور یہ باقی ڈیٹیل آپ کی سامنے رائے سیف والیکم السلام آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا اس سیشن میں میری آواز آپ کو کلیر ہے یا نہیں جی تینکیو بیٹا آپ کو آواز میری کلیر ہے اب ہم چلتے ہیں شورٹ کوشن آنسرز میں ہی رہیں گے کیونکہ ہم ٹاپک سے کوش کریں گے کہ ہٹے نہیں آپ لوگ کو ہر ایک چیز میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور بتاتا بھی ہوں تو ہم اگلے question کے درے جلتے ہیں name the layer of g.i.t what is g.i.t رکھ مجھے message بت کر کے بتائیں کہ g.i.t ہے کیا ڈی.t جی گیسٹر انٹرسٹرینل ٹریک ہمیں بہت کم جوائن کر رہے ہیں لیکن ہم ڈی ساتھ نہیں ہوں گے ہمارا مشن ہے آپ لوگ کو جو آئے ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ کو پتا روٹین کا کلاس میں یہ کہا ہوا کہ اگر ایک بچہ بھی آئے گا ایک بھی کوئی آتا ہے تو موسٹ ویلکم میں اس جیسی آن لائن ہوں سیشن آپ کو نیٹ پہ ملے گا یوٹیوب پہ اس کو لازمی دیکھنا ہے والیکم السلام احمد ارشد جن لوگ نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں ہم نے کلاسفیکیشن آف بونز کی ہیں اس میں ہم نے پانچوں کو دیکھا ہے اگزیمپل دیکھی ہیں اب ہم لائن آف جی ایٹ کرنے لگے ہیں اور ہم ہر پانچ سے دس سوال کے بعد ٹیسٹ لیں گے یہ یاد رکھنا سو آپ لکھتے جائیں کچھ بھی کریں آپ ساتھ ساتھ یہ چیزیں کرتے جائیں میری آواز آپ کو آرہی ہوگی لہذا یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کرتے جائیں لیئر آپ جی ایٹ کیا ہیں کون کون سی ہوں مجھ بتائی گا ہوں آپ 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 مجھے بتائی میکوزا سب میکوزا مسل لیئر اینڈ ایڈ ایڈ سی روزا یہ اس کی لیئر اس کے بعد نیم بس یہ تین چیزیں اس کے بعد نیم دست ای جات کر لیکن اتنا ایپورٹن نہیں اس کے بعد اتنا ایپورٹن نہیں جو ایپورٹن نہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کا ٹائم بچاتا رہوں چول ری کر اپ لوگ کو نے یاد کیا ہو اس کے بعد فانکشن جن اف کیڈنی ایز نیفران فانکشن جن اف کیڈنی ایز نیفران اس کے بعد what is the name of auditor جی بیٹا جی جو ابھی مسئل کر رہے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک امید کہ تو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی آپ لوگ کمنٹ نہ کریں میں کمنٹ کر رہے ہیں بیٹا اللہ تعالی آپ کو خوش شک مدینہ نہیں کرنا لسٹ اف ہرمون آف پیچوٹری گلین بوت لوگ انٹریئر لوگ اور پسٹریئر لوگ ہیں انٹریئر لوگ میں ٹی ایس 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 جی ایس پی آر ایل یہ ایس ایس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد what is the name of مندل کوٹریکوائٹ یہ تم لوگ کو ضرورت نہیں ہے ہا let's do parts of parts of large time موڈریٹر ایس میسیج کوئی بھی ہیں تو اب ان کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اب ایک میسیج آیا تھا ایس میسیج ہوگی میسی دوبارہ ہوگی تو کانڈ لین اچھے آفتاب انور کیا بات ہے آپ کی اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے the other name of large time اس کولون اور large bowl یاد رکھنا ہے اس کی parts کون کون سے سکھا میں ascending kolon descending kolon transfer kolon descending kolon sigmade kolon rectum anal kolon and ns سو write down the name of parts of small dust time and their length to dutinium 25 centimeter dutinium 2 centimeter and ileum 3 meter یہ question آپ کا mcq میں آسکتا ہے کہ dutinium کی length کتنی ہے 12 cranial nerve کے نام ہم نے in order جات کی ہوئے ہیں olfactory olfactory optico kilomotor trocleo trigeminal abduction facial vestibule cochlear glosive vegas spina zafo glosive welcome welcome to shal jis abrawan لیکن اگر آپ لوگ نے second year وال bms one k class join rukhi تو یہ میرے لئی اچھی بات ہے میں request کروں گا جوائن رکھیں اس کو اس کے بعد رائٹ شاہ ڈور 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 شیف سیکس ڈی ڈی ڈا پوسٹی ڈی 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 سیسٹک ڈکٹ اس نیم ڈی 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 موسیقا 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 میں ٹیسٹ لینے لگا ہوں آپ لوگوں نے ریوائز کر لیا ہے موسیقا 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 ابھی لینے لگا ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے اس کے انسر کرتے جانے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا جی اگر انسر نہیں آتا یا نہیں آتا تو بھی کوئی بات نہیں وی ارہا ٹیم اگر جو جڑا رہتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے اگر کوئی لوگ کسی گاڑی میں لٹکے بھی رہیں نا سیٹ نہ بھی ملے تو وہ منزل پہنچ جاتے نو پرابلم تو آپ لوگوں نے جڑے رہنے تاکہ کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے اور والیکم السلام ورحمت اللہ چلیں جی پہلا کوسٹن ہے what is the function of kidney just one minute very good منیب ویلکم والیکم السلام میں سو رہا تھا بھی تک آپ آئے نہیں ہیں example of long bone آپ لوگ بتائیں examples of long bones very good femur tb and fabula کوئی بات نہیں منیب لیٹ ہوگے تو کیا ہوا خیر ہے لیکن آپ لوگ کے گروپ پورے پورے جوائن نہیں کر پا رہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں سویب سفیر very good نوان very good عبر very good سوہیل very good سفیان very good اچھا جی پیٹیلا second name of پیٹیلا and یہ بون کی کس کلاسیفکیشن سے تعلق رکھتی ہے تحریم بٹی صاحب نیک اہپ اور یہ سی سمائٹ بونز تعلق رکھتی ہے تینک یو سو مچ اس کے بعد ایر ریگولر بونز میں کون کون سی آتی ہیں ایر ریگولر بونز میں کون کون سی آتی ہیں امیر وجید ویل کام سکل بون کس میں آتی ہیں ریگولر تو آپ لوگ اپنے گروپ میں شیئر کرتے ہیں کہ جو لوگ رہے گئے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں میں شیئر کر رہا ہوں بوائیس کے گروپ میں بھی اور گرلز کے گروپ میں بھی سکتے ہیں ڈا 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 سکتے ہیں ہمیں تو چھے بھائی کے بعد فری ہوں گا نو بھائی تک ہوں نو بھائی کے بعد پھر اور سیشن سے آپ لوگ کے گروپ کے ساتھ میں چھے بھائی تک فری ہو جاؤں گا جی تو ہم آگے چلتے ہیں اپنا ٹائم زائے کیے وغیر ایلیمنٹری کینال کے آرگن کون کون سے ہیں موت فیرنگ آیسوفیگر سٹمک سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن اب سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن جو پارس ہیں ان کو آپ لوگ نے اپس میں مکس نہیں کرنا ریکٹم اینل کلان اینس اس کے بعد ہے جی سلائیوری گلینڈ کون کون سے ہیں سلائیوری گلینڈ پیروٹیٹ میں بیٹا نہیں دیکھیں کافی چیزیں چھوڑ کے اپنے کو قرار رہا 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 نیم سلائیوری گلینڈ پیروٹیٹ گلینڈ سب منٹیول گلینڈ سب لینگول گلینڈ سب 1.5 لیٹر سلائیور پیروٹیوز ڈیلی ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی ٹھیک ہوگا تحریم بھئی بیٹا رون سلیپ کا حقیقت تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کسی کو بھی ایکزیور پینڈی گلر سکیلٹن میک اپ سینٹرل ایک سینٹرل سینٹرل سینٹرنم اور شردر گلڈر اپر لیم پینڈی گلر سکیلٹن اس کے بات جی بون فارم شرد گل اپر لیٹ سکیلو سکیلو اپر لیم ریڈی سلنا کارپل میٹا کارپل اور فرنجیز رائٹ ونٹی گلر برین یہ نہیں برین بائی خورایٹ فلیکس نیم دی بون آف دا میڈل یہ چیز کرنی ہے آپ لوگو نے سکیلٹن سسٹم دی سارا کرنا ہے جی بیٹم نیکس کوششن کار رہا ساتھ ساتھ کم ٹائم میں ہماری کوشش کے زیادہ زیادہ چیز کور کار دی جائیں نیم سٹرکچر فارمنگ سکین اتنا بریفلی بنکریاز نہ کرنے تو اچھا ہے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہماری 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 کلاسز میں اگر جس کوئی سمجھ نہ تو میری پریویس ویڈیو نکال کے دیکھیں اس میں جو ہیں اس میں ان کی ڈیٹیل بھی آئی ہے میں ساتھ ساتھ بور رہا ہوں کہ زیادہ امپورٹن یہ کرتے جائیں والیکم اسلام افضاء ملک اس کے بعد فانکشن آف لیور یہ آپ لوگ نے لازمی کرنے میٹابولیزن آف سی اچو میٹابولیزن آف پروٹین پروٹین اریترو سائٹ اس کے بعد مکٹریشن is ایورین سٹورج بلیڈر ایکسی بائی پروس آف مکٹریشن فانکشن آف کیڈنی ایکسیشن آف ویس مکٹریشن آف یورین مینٹین ہار موس چیز بیلنس آف واتر پروڈکشن آف ایریترو پروڈکشن آف یورین ایکسی اینڈو گرائن کی فنکشن یہ لوگ نے کرنے ہے کونسی کونسی ٹھو یورین فانکشن آف سکین پروٹیکشن یہ آپ لوگ کرنے کیے ہوئے ہیں پہلے دوسرے میں بھی پروٹیکشن آف باڈی اور فارمیشن آف یورین ورائیڈ آنڈا کونسی آف یورین واتر نائنٹی سکس پرسن یوریا ٹو پرسن یوریک ایسیڈ ایمونیہ سوڈیم پوٹیشن کرائیڈز فاسفیٹ سیلفیٹ آکسیڈیٹس ڈیفائنڈ جی ایف آر گلومیورلر فیلٹریشن ریٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آ سکتا ہے اس کے اندر کے دو تین ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں اور یہ پورا کوشن خود بھی آ سکتا ہے جی ایف آر گلومیورلر فیلٹریشن ریٹ دا والیم آف فیلٹریڈ آف بائی بوت کیڈنیز ایچ منٹ دونوں کیڈنیز کا جو فیلٹریٹ کرنے کا جو والیم ہے اس کو بسیکلی جی ایف آر کہتے ہیں گلومیورلر فیلٹریشن ریٹ ان ہلدی جی ایف آر جی ایف آر باؤ وان ٹونٹی فائف میلی لیٹر پر منٹ آر وان میٹی لیٹر پر ڈی اتنا آپ لوگوں یاد کرنا ہے کہ دونوں گردوں کی جو فیلٹریٹ والیم ہے ہر منٹ میں اس کو کیا کہیں گے جی ایف آر ٹھیک ہو گیا باقی لوگ کہاں چلے گئے بیٹر میں خود نظر آنا بنگ کیا ہو ہے جی ایف آر 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 پر منٹ اور ون ایٹی لیٹر پر ڈے نیم دی لیئرز آئی سکلیرا سلری باڈی ریٹنا کمپوزیشن آف سلائیوہ وائٹرل منرل سارڈ انزائم کوئی سے اب یہ جو کمپوزیشن آتی ہے کونشن آتا ہے ضرور تو نہیں سارے نام لکھیں یہ یہاں پر اگر دس نام ہے تو آپ میں آٹھ سات آٹھ لازمی لکھیں اور ترطیب کا بھی ایشو نہیں ہوتا بونز کا فنکشن کیا مجھے بتائیے گا آہد آپ نے اچھا کمنٹ کیا تھا بیٹر ڈیلیٹ کیوں کیے بیٹر بیٹر ڈیلیٹ کیا بیٹر ڈیلیٹ کیا لبیویل 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 پارس از یئر آوٹر یئر میڈل یئر اینر یئر آوٹر یئر میڈل یئر کو تمپینیک کیویٹی بھی کہتے ہیں لنف نوڈ یعنی کرنا اچھا کان کا فنکشن کیا ہے ماشاءاللہ مجھے چیزیں تو آپ لوگوں کو آتی ہیں کیا بات ہے آپ دل سنت کے دل خوش ہوا ہیرنگ اینڈ بیلنس بلکل صحیح ہے فنکشن آف سلائیوہ سلائیوہ کے اس کو پڑھیں کیمکل دیششن آف سی اچھو لبکیشن آف فوڈ موڈ 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 کیا بلا رہے ہیں اچھا کوئی بات نہیں بیٹھا اب ہم اس کو کلیر کر جاتے ہیں اب کلیر ہوا موسیقی 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 جی انسر کر دیئے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اب لوگوں کو موسیقی موسیقی بیسیکلی سی اچھو جو ہے یہ الڈی ہائیڈ گروپ سے اس کا تعلق ہے یہ ایک اپریویشن ہے جو کہ الڈی ہائیڈ گروپ سے اس کا تعلق ہے اور کارپن ہائیڈروجن اور ایکسیجن تینوں میل کیس میں آتے ہیں اچھا اس کے بعد فانکشن آف لار انٹسٹائن ابزارپشن میکروبیٹ کیوٹی اس کے بعد ماس مومنٹ اور ڈیفیکشن ایڈروجن کمپزیشن آف گیسٹرک جوز واتر منیل سارٹ موکس ایچی آلور انٹرنزک فیکٹر پیپسینو جنگ اچھا کرنی ہے سٹرکچر آف سیوچر آف سکر یہ امپورٹنٹ ہے یہ نیس اس نوٹس میں آپ کے کسٹن تقریباً سارے مکس ہیں تو یہ آپ لوگوں نے سارے کرنے جی آپ لوگوں کو میری باز آ رہی ہے دیفیکشن مین دیفیکشن کہتے ہیں انہاف کرنا یعنی کہ انہراف ان کے موو کرنا چھوڑ دینا ایک چیز چھوڑ کے دوسری طرف جو موو کرنا اس کو دیفیکشن کہتے ہیں آپ چیزیں ساتھ ساتھ نور کرتے جائے کریں تاکہ آپ لوگوں کو کلیٹی ہوتی جائے اس کے بعد ہے جی دی آدھر نیم آف ٹی بیا ایم سی کیوز کے لیے شائن بون اور جو ان کا باہر کا یہ ابرہوہ حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سی نیم آف ٹی بیرے شائن باہر کا اس کے بعد آپ کو کرنیل نرب کون سی جوائی کو سپلائی کرتی ہیں تو آپ کو میں نے فرمولس کہا تھا باقی کو تری اس میں اپٹیک اکلیمیٹر ٹرکلی ربڈیوسنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ہے جی یہ ڈائیگرام نیفرون کی آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد سی سمائی بون کی ایکزامپل ہم نے دیکھی سائنسز کتنے ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھے سکیپولا کا دوسرا نام شلڈر بلیڈ ہے دی ہارمون پروڈیوس بائی لیور اس بائل میر فنکشن آف جائیگیسٹن جائیگیسٹی فورٹ اور یہ اس کا پروسس تھا اب ہم اس سکیلٹن کے اوپر آتے ہیں اسکیلٹن کے اوپر آنے کا مقصد کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی تک ہم نے جو کوششن آنسر کیے ہیں اس میں سے میں نے آپ کو کچھ شارٹ اور کچھ لانگ کوششن آنسر لگ لگ کروایا تو جن شارٹ کو میں نے کہا تھا امپورٹنٹ ہے وہ پہلے کرنے دوسرے بعد میں کرنے جی 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 شان دو دن میں نوٹ ختم یہ کوئی بیٹنی ہی ماری رکیہ ملک نے جائن کے بیٹا آپ کونسنسی جھوٹس ہیں تھوڑا اپنے بارے میں ہمیں بتا دیں دو دن میں نوٹ ختم کرنے کا مقصد صرف اور صرف سیلیکٹیو چیزیں کروائی ہیں باقی چیزیں آپ لوگوں کو جو اس سیشن کے لیے ہیں وہ چھوڑ دیں کیوں سے شان جیوسف کیا ہو گیا ہے چلیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو اگر آپ ٹارگٹ نہ کریں تو ہم دو سے تین منٹ یہ پانچ دسکشن کے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ میسیج کریں گپ شپ کریں لیکن ان دو سے چار منٹ کے بعد ہم دوبارہ آگے چیزیں پڑھیں گے اچھا آپ کو نہیں پتہ جائے کیا پڑھا تو میں سارا ایک بار ریوائز کرانے کے لیے تیار ہو جیشان جیوسف یہ جو صرف اور صرف ہم نے دونوں میں نوٹس کیے ہیں یہ کچھ نوٹس کیے ہیں کبھی سارے نوٹس نہیں کیے اگر آپ لوگوں کو اشیو ہے بلکل گینرینڈز بھی پڑھاؤں گا اب یہ ہم صرف شارڈ کسی نوٹس کی طرف تھے کہ ہم ان کو کور کر لیں ہم لانگ میں بھی جائیں گے افتیلمی ٹیکنیک کو لئے بات جات رکھیں کہ ہماری افتیلمی کی کلاس بھی انشاءاللہ ہوگی اور جو لوگ جیشان جیوسف آپ نے امپورٹنٹ پڑھنے بہت اچھی بات ہے آپ نے اپنے انٹرسٹ شو کیا تو امپورٹنٹ کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو یہ جو question answers میں نے پہلے جو پہلی ویڈیو میری پرسو کی وہ بھی دیکھ لیں کل کی ویڈیو جو تھی اس میں practical کی چیزیں بتائی تھی practical میں کیا کیسے یاد کرنا ہے وہ بتایا تھا اور تیسرا میں نے آپ کو آج کو سناسبت ہے تو پہلے ان کو جیشان جی ویڈیوز تینوں آرام سے بیٹھ کے دیکھیں جہاں پر آپ کو اشیو ہو اس کو انٹرلائن کریں پھر مجھ سے وہ پوچھیں میں آپ کو answer کروں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی کلاس میں یہی پہی بیٹھا یہ کلاس دس منٹ اور ہو نہیں ہے تیریم یہ تو بچوں کے انٹرسٹ کے اوپر ہے اس کے بعد بی ایم ایس ٹو کا سیشن ہے آپ وہ جوائن کرنا چاہیں سارے تو مجھے خوشی ہوگی موسٹ ویلکم لیکن اس کو بھی میں نے وائنڈ اپ نہیں کیا اب میں نے آپ کو صرف کمنٹس کر کے گپ شپ کا ٹائم دیا ہے اور ان کلاسس کے اوپر مجھے بڑے ہی اچھے اچھے کمنٹس بھی آ رہے ہیں جو کہ میں نے کچھ کمنٹس سٹیٹس میں بھی لگائے ہیں ایک دن جو شروع سے پڑھا ہے سر اس کا ٹیسٹ رکھ لیں میں پھر پڑھا دوں گا میں ٹیسٹ بھی رکھوں گا تو ہمیں یہ کام کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سب لوگ ایگری ہیں تو کل ہم چار بجے بی ایم ایس ون کا گرینڈ ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں بیٹا جن کو میں سٹیٹس شو نہیں ہوں مجھے واتس اپ پہ میسیج کریں گے میں بھی نمبر سیو نہ ہو تو میں ان کے نمبر سیو کر رہے ہیں تو ان کو شو ہو جائے گا کون سا ریپلائی ہفزہ بیٹا دو لوگ تو ایگری ہو گئے نگت بھی ایگری یوسف بھی چار لوگ ہو گئے نکاج صاحب بھی ایگری ہیں نمان صاحب بھی ایگری ہیں اگر آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے ایگری ہیں کل کے لیے ایگری ہیں پر سکل ایگری مجھے بتائیں میں پھر اگلی چیزیں پڑھانا شروع کروں کل ہونا چاہیے پرسو ہونا چاہیے پرسو بعد از نماز جمعہ رکھ لیتے ہیں تب بھی آپ لوگ کوئی شو تا نہیں ہے جمعہ پڑھ کے تین ساڑھے تین بچے آ جائیں کچھ کل کے کمنٹس کر رہے ہیں کچھ پرسو کے کر رہے ہیں آپ لوگ مل کے کمنٹ کریں تاکہ میں پھر آپ کو رسپانس کر سکوں لانگ شارٹ دونوں نہیں صرف شارٹ کے دونوں کوسٹن آنسرز دونوں شارٹ کے نوٹس کا ٹیسٹ رکھنا ہے اینڈوکرائن سسٹم اور اگزوکرائن سسٹم بیٹا آپ کہہ رہی ہیں موسیقی موسیقی کچھ لوگ کال کا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ پرسو کا کہہ رہے ہیں چلیں اس میں میں خود دوسرییں لیتا ہوں کل ایک ٹیسٹ آوریو ٹیسٹ ہوگا فرائی ڈے کو کمپلیٹ ٹیسٹ ہوگا کل ایک آوریو ٹیسٹ ہوگا فرائی ڈے کو کمپلیٹ ٹیسٹ ہوگا پیٹا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیزی ہوگے بھی شیڈیول آپ لوگوں کا نکالوں کہ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ نہ ہو اینڈوکرائن سسٹم بیسکلی ایک کمپلیکس ہے ایک نیٹورک ہے حفظہ میں آپ کا انصر دے رہا ہوں اینڈوکرائن سسٹم ایک کمپلیکس ہے ایک نیٹورک ہے جو کہ گلینڈ اور آرگنز کا ہے اور اس میں باڈی کا میٹابلیزم کنٹرول کرنا اس کو کوڈنیٹ کرنا یہ سارا کام ہے اس کا انرجی لیول ریپروڈکشن گروٹ ڈویلپمنٹ سٹریس میں موڈ میں انجری میں جو رسپانس ہے یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کا انڈوکرائن سسٹم بنتا ہے ٹھیک ہے تو کل کے ٹیسٹ کے لیے شارٹ چلیں ایک اور کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو اگر ایسا ہے تو کل کے ٹیسٹ کے لیے صرف آج کے شارٹ نوٹ اور پرسو کے ٹیسٹ کے لیے آج اور کل دونوں کے نوٹ کر لیتے ہیں آپ ایگری ہیں اس بات پہ تو میں اس کو ڈن کروں ارے مبشر انجم آپ نے محفل لوٹ لی تینکیو سو مچ سر ہمارے طرف سے بہت شکریہ سر آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں وانس اگین تینکیو سو مچ آپ لوگ میں ساتھ یہ پرامس کریں کہ آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور اپنے جتنے بھی فیلوز ہیں جو آن لائن نہیں ہوتے جو کلاس نہیں پاہ لے پاہ رہے ان کو بھی آپ لوگوں نے اس میں لے کے آنا ہے ایگری ایگری ون ایگری ون ایگری چلے انشاءاللہ کل کا ٹیسٹ پکا ہے اور کل کی کلاس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ میں سٹیٹس پہ لگا دوں گا تو اس کا مطلب کہ کل آپ کی وہ کلاس کی کیا وہ ٹیسٹ کی ٹائمنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی میں اگری اکٹوالی کلاس ختم کروں گا تو آپ لوگوں نے آن بورڈ رہنا ہے تاکہ میں آپ کو بی ایم ایس ٹو کی کلاس میں بھی لے سکوں ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑی سی میں سکرین آپ لوگوں کے سامنے کروں آپ لوگوں کچھ آئیہ ہو جائے گا ٹائپس آف بونز لانگ بونز شارٹ بونز یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آج اس کے بعد اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کو نہیں بھولنا آپ لوگوں نے کیونکہ پرکٹیکل والے دن یہ آپ کو دیکھا ہے کہ کالج میں رکھا ہوا ہے اپنے کالج والے پرکٹیکل لیں تو یہ وہیں پہ ہوگا آپ کو کوئی بھی بون دکھا دی جائے گی بتائیں یہ کون سی بون ہے تو آپ کو یہ آنے چاہیے آپ میری بات سکھ رہے ہیں اچھا ابھی ہم دو سے تین منٹ کے لئے ساری چیزیں روک کے تو میں آپ لوگوں کی اٹیننس لگانے لگا ہوں میں ٹیڈس بولوں گا اب آپ لوگوں نے بولنا ہے سب سے پہلے درشاہ وار ہے اس کے بعد حفظہ ہے اس کے بعد عزیر ہے نومان ہے نگت آفان آفان ہے منیب ہے سابر ہے مبشر ہے موسین ہے بیٹا ہی جب میں نام بول رہا ہوں آپ لوگ یہ کو میں ذات لکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ اس ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہے ہیں اگر بل فرض ہمیں لکھا ہوا ہم سے کہیں میس پلیس بھی ہو جاتا ہے تو یہ ویڈیو کھول کے ہم اس میں آپ کے نام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ چیز مت سوچنا کہ آپ کے یہ نام یہ نہ سوچنا کہ آپ کے نام کہیں میس ہو گئے ہوں گے موسین ایم آئی ٹی بزہر ابباد جنٹل ہو گیا جو کہی ہے بیٹا آپ کس انسٹیٹیوٹ سے ہیں کرنیل یہ بتا دیں تاکہ میں آپ کے ٹیچرز کو بھی جاگر میں ان سے کونٹیٹرز میں انفارم کر دوں گا ان کو اس کے بعد زیشان یوسف زیشان ہو گیا اس کے بعد مدسر ہے حافظ صاحبے مدسر ہے حافظ نکاش ہے علینہ اور لائبہ بھی ہیں موہی زوان اچھا اپٹر بات سے ایو میڈیکل کالج سے تو بیٹا آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ ایو میڈیکل کالج میں ٹو یور سکور کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بار سارے میری سویڈیو کو دوبارہ لائک کر دیں کیونکہ پچھلے لائکس آپ کے کاؤنٹ ہو چکے ہیں نئے لائکس دوبارہ شروع ہو رہے ہیں بی ایم ایس ٹو کا ٹائم ہو گیا ہے ہم بی ایم ایس ٹو کی طرف بوف کرنے لگے ہیں میں بی ایم ایس تو یہ اپتھلمک ٹیکنیک میں تو کہیے بیٹا آپ نے میری اپتھلمک کی کلاس بھی ضرور جوائن کرنی ہے پھر اور آپ نے جو فیلوز ان کو بھی جوائن کروا دیں میں آج کی اس کلاس کو یہی پہ ختم کروں گا جلدی سے آپ سارے لائک کریں اس کو ہنان کی ٹینٹس آگئی تھی سوری ہنان تو میں بی ایم ایس ٹو کی کلاس بی ایم ایس ٹو کی اس کے بعد شروع کرنے لگا ہوں تو آپ سب نے بی ایم ایس ٹو میں بھی مجھے بی ایم ایس وال مالوں نے بھی جوائن کرنا ہے سو ویڈن ٹو مینٹس کیونکہ یہ سیو کروں گا بی ایم ایس وان کے نام سے تو آپ دیکھنے والا کو آسانی ہوگی ٹائم بریک کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دوسری کلاس شروع کروں گا اس کے بعد بی ایم ایس ٹو کو ٹیٹل دوں گا تو جب فرست یر والے بی ایم ایس ٹو میں پڑھیں کہ تب ان کو بھی آسانی ہوگی ڈننے میں کوئی اور انسٹیٹوٹ ڈنے گا تب اس کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ یہ پرومس کریں کہ آپ نے میری بی ایم ایس ٹو کی کلاس کو بھی سب نے جوائن کرنا ہے تو اس سیشن سے اللہ حافظ ابھی میں آن لائن ہونے والا ہوں آپ لوگ ویٹنگ میں آجائیں اس کے لئے موسیقی